خوفت کا مرکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خاری ہے وہ مرتد ہے کافر ہے اور میرے نبی علیہ السلام کے بعد ربک کائنات کے خوفت کا رسالت کا جب دفعہ پر فرما دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی میرے نبی علیہ السلام کے بعد کسی اس نبی کو نہیں بیٹ سکتا یہ سارا زمانہ ہی سرکار کا زمانہ تھا زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقاہ تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے حضرات اکرامی میرے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کی سکتا کوئی نیا نبی نہیں آسکتا صاف کا امتوں میں ایک ایک مقر میں کئی امیدیاں تشریف لائے لیکن جب رب پہنات نے میرے نبی علیہ السلام کو بھیجا فرمایا کہ ختم کرسلیم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کی زندگی میں نہ قیامت تک کوئی آسکتا ہے اور نہ آیا ہے نہ آئے گا حضرات اکرامی ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کی بریاد ہے اور جو ختم نبوت کا منفر ہے وہ مسلمان نہیں ہے صلی اللہ وہ کافروں پرکند ہے نزہ کالیانی نے جلی نبوت کا اعلان کر کے ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اس وقت بھی ہمارے اقادرین اور ہمارے مشاہد نے ختم نبوت کا تحفظ کیا اور آج بھی اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے تاکہ کسی ناہنجار کو یہ جرت نہ ہو کہ میرے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں وَعْلَوْا نَفِقُنْ رَسُولَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو کہ رسول اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارے اندر حاضر و نازر اور موجود ہیں حضراتِ اقرامی میرے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی نیازمی نہیں آسکتا مرزا قادیانی نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں کبھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں کبھی دعویٰ کیا کہ میں محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ منزالے کے کبھی اس کے کہاں میں مجدد ہوں کبھی کہنے لگا میں محدث ہوں اور اس کا اپنے دماغی توازم کا عالم یہ ہے کہ اگر جیب میں وہ اپنے کوئی کے جیب میں روڑے ڈال کے رکھتا تھا تاکہ استیجا کیا جائے تو دوسرے جیب میں گھر ڈال کے رکھتا تھا گھر پھائنے کے لیے لے کر اسے یہ انتیاز نہیں ہوتا تھا کہ میں گھر کھا رہا ہوں یا بھٹے کھا رہا ہوں جس کو اپنی یہ ہوش نہیں ہے وہ محدث یا مفقر یا مفسد کیسے ہو سکتا ہے نہ وہ مجدد ہو سکتا ہے نہ وہ عالم دین ہو سکتا ہے بلکہ وہ اگر ہو سکتا ہے تو کافری ہو سکتا ہے عقیدہ خطبِ نبوت کا تعافظ ہمارے ایمان کی اساس ہے اسی مقصد کے لیے حضور پیر صاحب مجبال دامت برکات والکدسیہ جو کہ زمانے کے بہت بڑے بھلی ہیں اور ایک روز کے ساتھ آدھے ہیں آپ بھی خطبِ نبوت کے ہر دور میں آپ نے خطبِ نبوت کے تعافظ کے لیے جیدو جو ہوتی ہے تو آج بھی داتا صاحب الرحمن کے وزارے اکیس پر خطبِ نبوت کے سرسلہ میں آپ بھی اکتمام رکل فرما رہے ہیں یہ ہماری کچھ قسمت ہی ہے کہ آپ نے اپنی گزرگاہ کے لیے ہمارے شہر کا انتخاب کیا ہے تو الحمدللہ آپ کی تشریف آوری تھوڑی دیکھ تک بہنے والی ہے آپ اللہ اسی محبت اور جزب